وَصَارِعُواِ الٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَلَارْضُ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کو حاصل کرنے کے لئے دوڑو اور اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے دوڑو ایسی جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہیں زمین اور آسمان کے برابر جس کی لمبائی اور چوڑائی ہے اللہ نے فرمایا عدت للمتقین متقیوں کے لئے تجار کی گئی ہے کون متقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں غصانہ فطری عمر ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے بھی بڑھ کر یہ کرتے ہیں کہ غصے کو پیتے تو پیتے ہیں لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت تیار کیلئے جس کی چولائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہم اور آپ اپنے اندر اس مادے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں ہماری حق میں بہت سارے لوگوں سے کوتائیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے خطائیاں ہوتی ہیں نبی کاینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کو معاف فرما دیتے ہیں اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں واقع ہو جائے گی دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیو گے تو معاملہ کیا ہوگا لوگ بزدر سمجھیں آپ کو در گیا گئیں گے کیا کہیں گے در گیا در کر کے اس نے چھوڑ دیا جبکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کچھ بھی سمجھے دنیا کچھ بھی کہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے بندے کو کے ساتھ میں معاملہ یہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے کسی کو چھوڑ دیتا ہے کسی کی خطہ کو چھوڑ دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو دوبالہ کر دیتا ہے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے یہ عزت اس کی دنیا میں بھی بڑھتی ہے اللہ دنیا میں بھی اس کی عزت کو بڑھاتا ہے اور آخر عزت تو اس کی عزت بڑھنی ہی بڑھنی ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھانے والا ہے اس لئے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ میں ہم اپنی آخرت کا سوچ ہیں اگر ہم دنیا میں آج کسی کو معاف کرتے ہیں قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معافی کے خاص در اللہ کی مغفرت ہم کو حاصل ہونے والی ہے اللہ کی بخشش ہم کو حاصل ہونے والی ہے اللہ کی جنت ہم کو حاصل ہونے والی ہے اگر ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم کو یہ مقام ملنے والی ہے عزت اللہ کی جانب سے ملنے والی ہے جس عزت کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے یہ عزت ان لوگوں کو بھی ملے گی جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کو یہ ملنے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی کسی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے انتظام ہوئے ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں رہا سننیں گے یہ ان تمام باتوں پر ہمیں ملکنے کی توفیقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اپنی اخلاق کو بہتر بنانے کی اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہم کو توفیقی مسئل فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرمائیں آمین و تکبر یا رب العالمین آمین و تکبر یا رب العالمین